ریسٹرکشن انزائیم تو فائنلی ریسٹرکشن انزائیم ہوتا کیا ہے ریسٹرکشن انزائیم کا کیا یوز ہے ریسٹرکشن انزائیم ہم کس لئے یہ پڑھ رہے ہیں یہ سارے چیزیں ہم یہاں بات کرنے جانے والے ہیں تو آپ سبھی یہ جی پی ورلڈ کلاسز کے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں تو مارگل لے لیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہاں ریسٹرکشن انزائیم what is restriction انزائیم سہ سے پہلے تو یہی اپنے کو جاننا ہے تو restriction انزائیم ایک ٹائپ کا molecular seizure ہوتا ہے کیا ہوتا ہے molecular seizure ہوتا ہے جو کی dna کو ایک specific sequence پہ کاٹتا ہے ایک specific location پہ کاٹتا ہے اسے بولا جاتا ہے restriction انزائیم restriction انزائیم کو اور molecular seizure بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ dna کو ایک اکٹن کرنے میں مدد کرتے ہیں further یہ جب قریب قریب ایک history میں چلتے ہیں تھوڑا سنا قریب قریب 1963 رہا ہوگا ٹھیک I think so اتنا ہی رہا ہوگا چلو تو 1963 میں کچھ سائنٹسٹوں نے یہ پتا کیا کہ that جو جو E. coli ہوتی ہیں E. coli E. coli ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں دو انزائیم ایسے ہوتی ہیں جو کی bacterial phasors کی growth کو restrict کرتی ہیں E. coli میں ٹھیک تو انہوں نے پتا چلا کہ وہ دو انزائیم میں سے ایک انزائیم تو کیا کر رہی ہے پورے پروسس کو restrict کر رہی ہے restrict کس طرح سے کر رہی ہے methyl group مطلب CH3 group کو DNA میں جھوڑ رہی ہے ایک تو یہ دوسرا انزائیم یہاں پاس DNA کو ایک specific location پہ cut کر رہی ہے specific location پہ cut کر رہی ہے بیکٹیریو جس کے قرم بیکٹیریو فیزز کی development proper bacteria یا proper E. coli بیکٹیریو میں نہیں ہو پا رہا ہے تو اس سے معلوم چلا کہ DNA کو بھی ایک specific location سے cut کیا جا سکتا ہے انہی انزائیم کی مدد سے جیسے CH3 methyl group جوڑ کے یا DNA کو at specific location سے cut کیا جا سکتا ہے ایک specific انزائیم restriction انزائیم کا استعمال کر کے restriction انزائیم جیادہ تر جو دنیا میں restriction انزائیم بنائی گئی ہیں وہ bacterias سے ہی بنائی گئی ہیں تو further یہ restriction انزائیم مطلب یہ ساری انزائیم کو restriction endo nucleus کی just سمجھ آگیا چلو ٹھیک ہے تو یہاں پاس پھر آئے بعد میں دو scientist ایک تو smith wilcox اور دوسرا kerley جنہوں نے 1968 میں further enzymes کی پہلا انزائیم restriction انزائیم discover کر ہی دیا پہلا restriction انزائیم first restriction انزائیم first restriction انزائیم کی خوض کی جس کا نام تھا hind second h ind hind second restriction انزائیم جو ایک bacteria سے انہوں نے strength کیا تھا اب جو یہ restriction انزائیم تھا اسے ایک type کا یہ endo nucleus کی طرح کام کر انہوں نے جس انزائیم کا خوض کی تھا restriction انزائیم تو یہ ایک type endo nucleus enzyme تھا ٹھیک ہے enzymes بھی دو type ہوتے ہیں اب جس نیچے جائیں گے پڑھیں ایک to exonucleus دوسرا endo nucleus تو انہوں نے ایک exonucleus enzyme کی خوض کی تھی endo nucleus enzyme کیا کرتا dna کو ایک specific palindromic sequence میں cut کرتا ہے ایک specific location پہ cut کرتا ہے جسے recognizing sequence بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے c r e c o g e n i s ing recognizing sequence بولا جاتا ہے تو restriction enzymes dna کو at specific location پہ cut کرنے کے لیے بھی highly responsible ہوتے ہیں اور highly specific nature ہوتے ہیں یا تو restriction جیسے hind second لیا تو جس location پہ cut کرے گا صرف اس location پہ ہمیشہ cut کرے گا دوسرا کسی all location پہ cut نہیں کرے گا تو ایک specific recognizing sequence پہ ہی work کرتے ہیں اور specific recognizing sequences کو palindromic sequence بھی بولا جاتا ہیں یا recognizing sequence بولا جاتا ہے جو چاہو بولو ٹھیک چلو یہ ہو گیا پورا کا پورا کس طرح سے کس نے discovery کیا restriction enzyme کا پہلا discovery کس سے پہلے کیسی ہوئی تھی کیسے مال چلے restriction enzyme کا یہ ہم نے پڑھ لیا restriction enzyme کا بیکٹی io phases پوائنٹ بتا دیا تھا بیکٹی io phases کا development نہیں ہو پا رہا تھا دو enzymes کی وجہ سے ایک تو methyl group add کر رہا تھا دوسرا DNA کو specific location سے cut کر دے رہا تھا جس پہلا restriction enzyme کا عوض کیا جو ہند second تھا جو کی ایک bacteria سے کیا گیا تھا ٹھیک اس کا excretion سوٹ ہو جائے اب یہاں پاس ایک چیز اور اگر بات کی جائے ہند second کو چھوڑ کر کے ہند second کو چھوڑ دے چلو بھائی چھوڑ دیتے ہند second کو چھوڑ 900 سے بھی زیادہ restriction enzymes آج available ہیں ٹھیک قریب تو 1000 plus ہو گئی ہے یہ چار پانچ سال پیسے پورانا ڈاٹا ہے تو آج ہمارے پاس بہت ساری enzymes مل چکی ہیں restriction enzymes جو کی قریب 230 strengths of bacteria سے مطب different different bacteria کے بھی different classes ہوتے ہیں strengths ہوتے ہیں تو ہم نے different bacteria سے یہ ساری enzymes نکالی ہیں ٹھیک چلو تو یہ ہو جائے گا کچھ detail میں restriction enzyme کے بارے مدھ آئے کس screenshot ہو جائے ہاں PDF میں اچھے سے مل جائے گا ٹھیک ہے PDF download کر لینا description میں ہے اس ka link password کھول لیے دینا پڑ جی JP world چلیے آگے بڑھتے ہیں ٹھیک اب start کرتے کہ naming of restriction enzyme کی restriction enzyme تو further جیسے normal ہم IPSC IUP HC چمجھتے ہیں کسی بھی compound کا اسی طرح سے restriction enzyme کا بھی ایک specific sequence ہوتا ہے naming کرنے کا ٹھیک ہے وہی sequence ہم یہاں سمجھیں گے آپ کے ساتھ میرے ساتھ آپ سمجھ ہوگے چلو چلو یہاں تک clear ہے کوئی without آیا ہو تو ضرور comment کرنا اس کے بعد just chapter complete ہونے کے بعد اس کا revision lecture ہو سکتا ہے جلدی upload ہو جائیں one short ویڈیو اور اس کے بعد تو ہم why وہ کریں گے ٹھیک نا کیا کریں نیٹ والے questions solve کریں جیدہ سے جیدہ نیٹ اور cbs کے questions solve کریں تو اس کے lectures الگ سے اس playlist میں جا کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ابھی آیا نہیں آئے گا آئے گا چاہ naming of restriction enzyme naming of restriction enzyme تو further restriction enzyme کی کس طرح سے naming کر سکتے ہیں تو یہ آتا ہے ہمارا second question تو چلو تو ایک ایک میں example لکھ لیتا ہوں اس ہی کے لے کر ہم solve کریں گے اس کا example complete چلو ہاں 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 اس بیکٹیریا کو لے کر ہم فردر بات کریں گے کہ ہم اس سے restriction enzyme بنائیں گے اور اس restriction enzyme کی naming کی سکھیں گے وہ سکھیں گے تو اس کا complete est coli ہوتا ہے اور ویسے پورا نام لکھا جائے گا اس کا order کے ساتھ ان سب کا strain ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان سب کی strain کے ساتھ complete آگر اس کا نام لکھا جائے شری چیا koli ry13 ٹھیک ہے اس کا coding ہے چلو یہ آ جائے گا اس شری چیا koli اب اس کا naming سے start کرتے پہلا word جو اپنا naming میں کریں naming naming کا پہلا word جو ہم لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں اس کی species ٹھیک پہلا word ہم جو اٹھاتے ہیں اس کی species سے ٹھیک سب سے پہلے ہم first letter لیں اس genus name سے یہ آ جائے گا اس genus name genus name کا پہلا word اٹھائیں name سے اٹھائیں پہلا word اور genus name کا پہلا word یہاں کیا ہو جائے گا e ٹھیک تو e لکھو سب سے پہلے اور دوسرا جو اٹھائیں گے دو words اس کی parent سے اٹھائیں گے parent چین سے کی اس species یا کس genus سے وہ belong کرتی ہے کس genus سے belong کرتا ہے یہ پتا نہیں کون ہے یہ تو my to اس کا family name لکھیں گے second آ جائے گا اس کی کی اس کو تھوڑا سا رب کرتے ہیں رب کر کے میں لکھ دھوں کیا چلو اس کو یہاں لکھ دی ہیں یہاں پاس اس کا final answer لکھیں گے پہلا میرا کو مل گیا ہے second yes species name ٹھیک third اس ہی میں جو اٹھائیں گے ہم اس کا order اٹھائیں گے order جس order پہ ہم اس bacteria کو کیا کر رہے ہیں strain کر رہے ہیں strain مطلب ہوتا ہے isolate کر رہے ہیں order in which enzyme is strain ٹھیک ٹھیک ہے strain کر رہے ہیں enzyme جس order پہ ہم اس enzyme کو strain کر رہے ہیں مطلب نکال رہے ہیں اس bacteria سے ٹھیک ہے چلو تو اس کا آج کیا جائے گا اب اس کا naming start کرتے ہیں کریں گے اور یہاں پاس سے آگے بڑھیں گے تو یہاں پاس جو اپنا پہلا word آج جائے گا genus name سے ہم نے genus co ٹھیک ہے eco مل گیا اپنے پاس اتنا naming اب اس کے بعد جو آ جائے گا in which its enzyme مطلب وہ enzyme ہم isolate کر رہے ہیں strain کر رہے ہیں اس bacteria سے تو یہ آ جائے گا اپنا یہ والا order کس order پہ the order the order the order the order order in which ٹھیک ہے the order in which enzyme is strain from bacteria اور isolated from bacteria تو isolate کی order پہ کیے ہیں R 1 پہ کیے ہیں R اور اس کا پہلا order آ جائے گا 1 ٹھیک ہے تو یہ یہاں پاس یہ جو word لکھیں گے یہ دھیان رکھنا یہ وار ہم latin word میں لکھیں گے ٹھیک ہے latin میں لکھیں گے تو یہ آجائے گا اس کا naming eco rye first یہ ٹیک enzyme ہے اور اسی طرح سے ایک اور example لیتے ہیں ٹھیک ہے اس بار تھوڑا آسان کر دیتا ہے e co lie r 4 2 5 یہ بھی ایک ہے 4 sorry 2 4 5 غلط ہو رہا تھا strain r 2 4 5 ٹھیک تو اس سے جب ہم strain کرتے ہیں تو اپنے کو کیا ملے گا اس والے سے strain کر کے میں رو بتاؤ simple پہلا word پورا پورا لیں گے تو co اس کے بعد یہ 3rd word کہا جائے گا یہ سوٹھے گا اور 3rd word کی جگہ کی لگ جائے r اور یہ 2nd اس کا latin word میں آ جائے گا تو eco rai second تو یہ بھی ایک type کا enzyme ہے جو ki ہم isolate کرتے ہیں eco rai 245 سے ٹھیک یہ آ جائے اگر naming میں نے سکھا دیا naming میں کوئی ڈاؤٹ آیا ہو تو آپ really comment کر سکتے ہو ہو گئے screenshot just آگے بڑھ جاتے ہیں اب classification کی कि 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 طرح classification classification of restriction enzyme تو restriction enzymes بھی دو sub classes میں آتے ہیں پھر اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ restriction enzyme کس class میں آتا ہے restriction enzyme nucleus 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 class میں آتا ہے nucleus class کی enzymes میں آتا ہے اب یہ enzymes بھی دو sub parts میں divided ہے ایک تو exonucleus exonucleus اور ایک ہوتا ہے endo endo nucleus exonucleus restriction enzymes کون سی ہوتی ہے اور endo exonucleus restriction enzymes کون سی ہوتی ہے ایک to exo س دوسرا endo س مر لیں تو exonucleus restrictions enzymes ایسی enzymes ہوتی ہے جو DNA کو یا تو 3 prime میں cut کریں یا یا 5 مر 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 س س س س س س کٹ کریں گی بہت یہ کبھی بھی اسے کہاں نہیں کٹ کرے گا سینٹر پہ کہیں نہیں کٹ کرے گا اگر یہ ایکزو نیوکلیس کو یہ انزائم ہے ٹھیک ہے سبوزکر کو یہ انزائم ہے اور اپنے پاس DNA اس طرح سے دیا گیا ہے اگر اپنے پاس یہاں 5 پرائم یہ ہے اور 3 پرائم یہ ہے اگر 5 پرائم پہ اس کو اٹھا سائیڈ میں ہی کیا مل گیا وہ 6 بیس پیر کا مل گیا 6 بیسز کا اس کو ریکوگنائزگ سیکوینس مل گیا تو یہ کٹ کر دے گا یہیں سے سائیڈ میں ہی اگر نہیں ملا مالو یہ ریسٹرکشن انزائم کا یہاں پاس ایک دن سینٹر پہ ہے ٹھیک ہے ریکوگنائزگ سیکوینس جس کو یہ کٹ کر سکتا ہے تو یہ کبھی بھی نہیں کٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر 3 پرائم یا 5 پرائم میں پرائم پہ تو کٹ کرے گا نہیں تو نہیں کٹ کرے گا چھوڑ دے گا پٹ انڈو نیوکلیس انزائم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے انڈو نیوکلیس ریسٹرکشن انزائم ایسا انزائم ہوتے ہیں جو کی ڈی ای نے کو ایٹ آر ریکوگنائزگ سیکوینس پہ ایٹ اسپیسیفک لوکیشن پہ کٹ کر سکتے ہیں ایس پی ای سی آئی ای آئی سی سپیسیفک ایل او سی ای ٹی آئی او لوکیشن پہ کٹ کر سکتے ہیں تو جسٹ اس کا تھوڑا سا لائٹ گول ہوگی یہ لائٹ آتے گی سٹارٹ کرتے ہیں پھر سے شروع تو جسٹ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک سپیسیفک لوکیشن پہ کٹ کرتا ہے انڈو نیوکلیش انزائیم اگر انڈو نیوکلیش رسٹیکشن انزائیم ہے تو اگر ہمارا یہ کئی پاس بیچ میں بھی پرازرٹ ہے تو وہ کٹ کرے گا ٹھیک ہے اسپیسیفک لوکیشن وہ کئی بھی ہو سکتا ہے ڈی این اے کے ابھی اسپیسیفک لوکیشن سینٹر پہ ہی ہوا تو سینٹر پہ ہی کٹ کر دے گا تو ایسا انسائنس ہوتی ہیں جو کی ایسا انسائنس ہوتی ہیں پھر ایسا مولیکولار شیزر ہوتے ہیں جو کی ڈینے کو ایک اسپیسیفک سیکوینس میں کٹ کرتی ہیں اور اس اسپیسیفک سیکوینس کو ہم ریکوگنائزنگ سیکوینس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کی سپیلنگ چکتہ لینا ہے ریکوگنائزنگ سیکنس پہ کٹ کرتے ہیں بند اگر بات کی جائے تو وہ ریکوگنائزنگ سیکنس کیسا سیکنس ہوگا تو وہ جو ریکوگنائزنگ سیکنس ہوگا وہ ایک ٹائپ کا پیلنڈرومنگ سیکنس ہوتا ہے ریکوگنائزنگ سیکنس جو بھی رہتا ہے وہ ایک ٹائپ کا پیلنڈرومنگ سیکنس ہوتا ہے what is پیلنڈرومنگ سیکنس دیکھو پیلنڈرومنگ سیکنس ایسے سیکنس ہوتا ہے پہلے تو یہ سمجھ لو پیلنڈرومنگ ورڈ کا ہی مطلب کیا ہوتا ہے پیلنڈرومنگ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آچائے تو آگے سے جو ریڈ کرو اور پیچھے سے جو ریڈ کرو آپ کو ورڈ ایک دم سیم ٹو سیم دیکھنے ملے گا جیسے میں ایک 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 جامپل آپ کو دیکھتا ہوں M-A-L-A-Y-A-L-A-M ملے آلم اب اس کو اُلٹا پڑھو جیسے میں اس کو ایسا پڑھا ملے آلم اب اس کو جیسے اُلٹا بنا تو M-A-L-A-Y-A ٹھیک ہے L-A-M اب اُلٹا میں نے بنایا ہے سیم ٹو سیم ملا اب آگے سے پڑھو پیچھے پڑھو ٹھیک ہے جیسے گو گو جی او جی او ٹھیک ہے نہیں نہیں گو گو نہیں ہوگا جی او جی ہے ٹھیک ہے گو گ تو اس کو آگے سے پڑھو یا پیچھے سے پڑھو ٹھیک ہے کیا آئے گا جی او جی ٹھیک ہے آگے سے پڑھو پیچھے سے پڑھو ایسے بہت سارے ورڈ تو ایسے سارے ورڈز کو کیا بولا جاتا ہے پیلندرومک سیکوینسز میں بولا جاتا ہے کہ ایسے ورڈز ایک ٹائکہ پیلندرومک سیکوینس ہے تو یہاں ڈین اے کی بات کی جائے تو ڈین اے کے کیس میں ڈین اے بھی پیلندرومک سیکوینسز ہو کرتے ہیں تو جس سیکوینس جس ریکوگنائزنگ سیکوینسز کو وہ کٹ کرے گا وہ ایک ٹائکہ پیلندرومک سیکوینس ہوگا پیلندرومک سیکوینس مطلب آپ چاہو تو اسے 3 پرائم سے پڑھو یا 5 پرائم سے پڑھو آپ کو ایک دام سیم ٹو سیم دیکھنے کے بھی لے گا دیکھو یہاں پاس تھوڑا سا نا آپ کو کمپلیکیشن ٹائپ کا عجید سا دیکھنے کے بھی لے گا کہ نہیں یہاں تو ہو نہیں رہے بٹ ہوتا ہے دیکھو جیسے کہ میں جی یو ساری جی اے اے ٹی ٹی سی لے لیتا ہوں ایک ایک اگزامپل جی اے اے ٹی ٹی یہ کہ ویڈیو تو کلیر ہے نا تھوڑا سا بھائی زوم کر دے تو اچھا ہو جائے اب صحیح ہے چل جی اے اے ٹی ٹی اب اس کو یہ مالو کہ یہ میرا کہہاں پریزنٹ ہے 5 پرائیم سے 3 پرائیم میں اب 3 پرائیم سے 5 پرائیم میں جاؤ 5 تو یہاں سے کیا ہو جائے گا سی ٹی 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 اے اے جی آیا نہیں آیا ایک دم سیم تو سیم تو نہیں آیا ٹی بڑ یہاں ایسی ہوتا ہے پہلن ڈرومی سیکوینس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ادھار سے اس کا بیسنگ کروں گا اس کے نیچے نیچے تو میرے کیا مل جائے گا جسٹ اس کا اپوزیٹ مالا ٹھیک جی سی کے ساتھ کیا جڑتا ہے جی جڑتا ہے اے تی کے ساتھ کیا جڑتا ہے ٹی اس کے ساتھ کیا جڑتا ہے ٹی اور جی کے ساتھ کیا جڑتا ہے یو آرے سوری جی کے ساتھ کیا جڑتا ہے سی جڑتا ہے ملا جی اے اے ٹی ٹی سی جی اے اے ٹی ٹی سی تو یہ ہوتا ہے ایک پیلن ڈرومی سیکوینس بٹ نورمل ہم ورڈ میں بات کرتے تو ہم ایک ہی سائی مل جاتا ہے پٹ یہاں ڈی ایس کے ورڈ میں تھوڑ سا komplikation رہتا ہے پٹ سمجھ کے چلنا اگر آپ کو exam میں بولا کہ پیلن ڈرومی سیکوینس کیا ہوتے تو پیلن ڈرومی سیکوینس ایسے سیکوینس مووو کنے سے یہ سیکوینس تو یہ دوسرے کی کیا ہے پیلن ڈرومی سیکوینس ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کی کیا ہے پیلن ڈرومی یہ اس کے ساتھ مات کہہ گئے اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ کھا رہا ہے ہاں کھا رہا ہے چلو یہ ہوتا ہے پیلن ڈرومی سیکوینس تو سارے سارے ریسٹریکشن انزائن سے ریسٹریکشن انڈو نیوکلیز انزائن ایک ریکوگنائزن سیکوینس پہ کٹ کرتے ہیں اس ریکوگنائزن سیکوینس کیا ہوگا ایک ٹائپ کا پیلن ڈرومی سیکوینس ہوگا تو اب یہ فائنلی یہ اس کا ایک سکریز سوڑ آکھرکار کیسا ہوتا ہے یہاں پال ریسٹریکشن انزائن کا یہ سارے چیزیں رب کر دیتے ہیں اور اپنے نیش میں جو اپنے کو پورا سکھا دے گا یہ سارے چیزیں ہوتی تو ہوتی کیسے ہیں چلو یار آگے بڑھتے ہیں اب یہ جس ویڈیو کٹ ہو گیا تھا تو پرابلم ویڈیو کٹ ہوگیا مجھے معلوم چلا تو چلو یہ آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک ریسٹریکشن انزائن کا مین کام کہہ رہتا ہے ریسٹریکشن انزائن کا مین فنکشن یہاں رہتا ہے کہ سپیسیفک سیکوینس کو کٹ کرتی ہے ایک سپیسیفک سیکوینس کو کٹ کرنے کا مطلب سیکوینس کو یہ ریکوگنائز کرے گی اور اس ریکوگنائز سیکوینس کو فردر کٹ کرے گی کس طرح سے جیسے کہ میں نے یہاں پاس انڈیکیٹ کیا ہے یہ سیکوینس یہ سیکوینس کو یہ ریکوگنائز کرے گی جیسے ریکوگنائز سیکوینس بولا جاتا ہے اور ایک اٹا انڈ کو چھوڑ کر تو یہ restriction enzyme یہاں پاس proper work کرے گی اسٹیک انڈس کیا کرتے ہیں اسٹیک انڈس ایک ٹائپ کا hydrogen bonding form ہیڈروجن bonding بولنے کا مطلب ہے کہ اسٹیک انڈس میں کچھ hydrogen bonds بنے رہتے ہیں hydrogen bonds بولیں گے تو جیسے A اور T کے بیچ میں دو hydrogen bonds بنے رہتا ہے بنتے ہیں تو یہ hydrogen bonds بنے گا جو DNA ligase کی طرح یا DNA ligase کی attachment میں مدد کرے گا یعنی DNA ligase کیا کرتا تھا دو ٹھوک DNA کو جوڑنے میں مدد کرتا تھا تو same to same یہ اسی کارن اسٹیک انڈس کو بنانے کے لیے ایک ایس point سے ایک basis کو چھوڑ دیتی ہے nitrogenous bases کو اور ایک ایدھار سائٹ سے جیسے ایک ایدھار سائٹ سے nitrogenous bases کو پورا چھوڑ دے گی اور ایدھار سائٹ کے ایک nitrogenous bases کو پورا contain کر لے یہ آ جائے گا same to same یہ ہی ہوتا ہے یہ side میں اس میں لیتے ہیں یہ نیچے میں acid restriction enzyme cut کی تو اس side سے palindromic sequence جیسے ایک simple same to same دونوں میں لیں گے تو یہ بھی cut کرے گی palindromic sequence کو یہ والا cut کر دی ٹھیک اب cut کرنے کے بعد یہ دونوں recognizing sequence کو ایک دوسری کے ساتھ attachment کیا جائے attachment کس کی مدد ہوتا ہے attachment یہ اس کے اوپر foreign DNA vector DNA کے اوپر لائی کرتے ہیں اور جو کی بعد میں یہ میرا r DNA formation کرنے مدد کرے r DNA کی formation کرنے مدد کرے r DNA کی ہوتا ہے recombin DNA ٹھیک تو یہ جو foreign DNA vector DNA کے اوپر لائی کر رہا ہے وہ کس کی مدد سے لائی کرتا ہے یہ ایک enzyme ہوتا ہے DNA ligase DNA ligase enzyme DNA ligase enzyme کیا کرتا ہے یہ دونوں DNA کی templates کو جوڑ دیتا ہے جیسے فی جو چیز کو جوڑنے میں مواد کرتا ہے یہ دو DNA جوڑنے کے لئے work کرتے ہیں اب جیسے یہ DNA template کو جوڑ دیں گے اور further میرے پاس recombinant DNA مل جائے گا اور یہ recombinant DNA میں transfer کروں گا کسی بھی host میں جو کی میرے آگے کا process یعنی میرا کرے گا ٹھیک تو یہ آجائے گا پورا restriction enzyme restriction enzyme اسی طرح functioning کرتی ہے ٹھیک تو اس میں ہمیزہ دھیان رکھنا کہ کچھ sticky ints create ہوتے ہیں جیسے کہ یہ پاس sticky ints create ہو یہ sticky ints create یہ ints یہ sticky ints create ہو گیا ایدھر سائی یہ والا یہ نہیں ہے ویسے رہنا چاہی یہ والا بھی رہنا چاہی ہے پہ یہ sticky ints یہ ایک بارہ ٹھیک ہے سیم تو سیم یہاں بھی sticky ints بنتے ہیں یہ side کیا بن انزائیں اور ریسٹکشن انزائیں اسی طرح سے function کرتے ہے اس کا فڈاک س screen سوٹ ہو جائے اور جیسٹ آگے بڑھتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو پہ جہاں ہم اس سے ریلیٹیڈ اور ٹاپکس کو سوال کریں گے ٹھیک تو چلی ملتے ہیں اگلے ویڈیو پہ جائے ہن جائے بھارت